بسم اللہ الرحمن الرحیم و الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على خاتم الاندیاء و المرسلین و على آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد یہاں یہ بہن کا سوال ہے کہ بری خواب کے اثر کو زائل کرنے یا اس کے اثر ختم کرنے کا کیا طریقہ احادیث میں ملتا ہے کل سلسلے میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر طب قطادہ سے مروی ہے کہ اللہ قبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اچھے خواب یہ اللہ کی طرح سے فَإِذَا رَا عَدِكُمْ مَا يُحِبُ فَلَا يُحَدِّسْ بِهِ إِلَّا مَنْ يَحِبُ فَجَبْ تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھے جو اسے پسند آئے تو وہ صرف ان سے بتائے جو اس سے محبت کرتا جو اچھا دوست ہے وَإِذَا رَا مَا يَكْرَحُ فَلَيْتَعُوَذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا اور جب کوئی ایسی چیز خواب میں دیکھے جس کو ناپسند کرتا ہے اچھے خواب نہیں ہے تو فَلَيْتَعُوذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے او من شر الشیطان او اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے وَيَتْفُلْ صَلَاثًا وَلَا يُحَدِّسْ بِهِ اَحْدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَظُرُّهُ تو بعانی طرح جو ہے اعتفل صلحتین متحد کر دے وَلَا يُحَدِّسْ بِهَا اَحْدًا کسی سے اس کو بیان نہ کرے تو پھر اس سے اس کو نقصان نہیں ہوگا یہ بخاری یہ کی روایت ہے کتاب التعبیر میں امام بخاری نے روایت کیا ہے اور جو ہے مسلم کی روایت ہے یہ کتاب الروایت میں جو ہے امام مسلم میں اپنے صحیح کے اندر روایت کیا ہے تو اس طریقے سے جو ہے بخاری مسلم کی متفق علی روایت اور اس طرح سے یہ مسلم کی دوسری حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کی ہے یہ بھی کتاب الروایت میں روایت کیا ہے امام مسلم نے کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شرح نہ پسندیدہ خواب دیکھیں فَلْيَبْسُقْ عَنْ يَسَارِهِ تو وہ جو ہے اپنے بائیں ثلاثاً تین مرد بائیں طرف تین مرد تھوک دے وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثلاثاً اور اللہ کی پناہ طرف کرے شیطان سے تین مرد یعنی اعوذ باللہ من الشیطان رجیم تین مرد اور خواب دیتے وقت جس پہلو لیٹا ہوا تھا تو اس پہلو سے دوسرے پہلو پہ ہو جائے یعنی کروٹ بدل دے کروٹ جو ہے بدل کر کے سو جائے کروٹ بدل کر کے سو جائے تو پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے مسئلہ مسلم کی حدیث ابو رضی اللہ تعالی انہوں کی ہے جب زمانیں قریب ہو جائیں گے یعنی قیامت جب قریب آ جائے گی تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا جو ہے مسلمان کا خواب جو ہے جوٹا نہیں ہوگا اور پھر آپ نے اس روایت کے اندر فرما فَإِذَا فَإِنْ رَاهَدِكُمْ مَا يَكْرَحْ فَلْيُقْمْ فَلْيُسَلِّي کہ جب تم میں سے کوئی سونا پسندہ چیز خواب میں دیکھے تو اٹھ جائے اور نماز پڑھے وَلَا يُحَدِّسْ بِيَا نَاسْ اور لوگوں سے بیان نہ کرے لوگوں سے بیان نہ کرے تو یہ وعدہ بھی نماز بھی اللہ علیہ وسلم نے قَفَلْيُسَلِّي جو ہے وہ نماز پڑھے وَلَا يُحَدِّسْ بِيَا الْنَاسْ اور لوگوں سے بیان نہ کرے لوگوں سے جو ہے بیان نہ کرے تو یہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ہمیں کروائے سے تو بہرحال اس طریقے سے اس کا احتمام کرنا چاہیے اگر ناپسندیدہ الٹے سیدھے خواب نظر آئیں تو اللہ کی پناہ طرف کریں شیطان مردوس تین مرتبہ جو ہے اور باہر طرف تین مرتبہ تھوک دیں تو ایسے صورت میں جو ہے شیطان زلیل ہوگا اور جو ہے حقیر ہو جائے گا اور پھر وہ جو ہے اور اسے تکرورٹ بدل دیں اور نماز پڑھنا اور کسی کو نہ بیان کرنا اور نہ ہی اس کی کوئی تفسیر سوچنا اپنے دیئے اس کی کوئی تفسیر بھی نہ تو سوچے کیونکہ خواب کی تفسیر خود نہیں سوچنا چاہیے جب تک آپ تفسیر اس کی تعبیر نہیں سوچیں گے مطلع طرف نہیں بیان کریں گے اس وقت اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو یہ چیزیں کرنے کی ہیں پہلی چیزیں تعاوض اللہ کی پناہ طلب کریں جو ہے اس کے شر سے اور جو ہے شیطان تین مرتبہ تعاوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں جو ہے اور اسی طرح سے بائیں طرف تین مرتبہ چھتکار دیں اور کروٹ بدل کر لیٹ جائیں اور پھر جو ہے اللہ کے لئے جو ہے نماز پڑھیں اللہ کی طرح متوجہ ہو کر نماز پڑھیں اور اسی طریقے سے کسی سے نہ بیان کریں اور نہ ہی اس کی کوئی تعبیر متعین کریں سوچیں سوچیں اس کو نظر انداز کر دیں وصلہ اللہ علیہ ربیہ محمد وعالی آلہ وصہبہ وصلہ موسیقی